جنگ احد کے مقام پہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کی قبر مبارک ہے واقعی یہ کبوتر بڑے فرنڈلی ہیں یہ آزیں گئے یہاں پہ کھانے کے لئے تانے ماشاءاللہ جنگ احد اسلام کی دوسری جنگ تھی پہلی میں آپ کو پوری ویڈیو میں ڈیٹیل پتا تھا السلام علیکم مرحبت البرکاتہ کیسے ہم لوگ سب میرے نام مقدمان ہے اور آج میں جنگ احد کے مقام پہ آئیوا ہوں یہ ایسا مقام میں جہاں پہ جنگ احد ہوئی تھی اور مسلمانوں کو کافی نقصانات کا سامنا ہوا تھا جان ہی اور مانی دونے تو آج میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ وہ جگہ کونسی تھی اور یہاں پہ کس طریقے سے واقعہ پیش آیا کیا سٹریٹیجی تھی مسلمانوں کی اور کس جگہ سے جو ہیں وہ کفار اور اہلِ قریش آئے تھے وہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو اس بلوگ میں بتانے والا ہوں بیٹل آف اہت کا اوورویو کرتے دیکھتے ہیں کہ دونوں سائٹ کی سٹرنٹھ کیا ہے آپ سب سے پہلے قریش کی بات کریں جو لوگ منافقین مشرقین تھے ان لوگ کی بات کرتے تو وہ لوگ اس ٹائم اور زیادہ اپنی سٹرنٹھ کے ساتھ ہیں اور زیادہ پاور کے ساتھ ہیں کیونکہ ان کو بہت بری طریقے سے ڈیفیٹ جو ہے وہ ہو چکی تھی اور بہت ہی بری شکرس انہوں نے جو ہے وہ کھائی تھی بیٹل آف بدر میں جو غزوہ بدر ہوئی تھی اس میں آپ نے میری ویڈیو پہلے دیکھے ہوگی اگر نہیں دیکھی تو میں نے لنک نیچے ڈال دیا ہے تو آپ وہ بھی پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو میں نے بیٹل آف بدر پہ بنائی تھی اب آپ دیکھیں کہ قریش پہلے ہزار لوگوں کے ساتھ آئیتے ہیں اب وہ تین ہزار ہیں تین ہزار لوگ اور تین سو اونٹ کیملز اور دو سو جو گھوڑے سوار جو آرمی ہوتی ہے جو گھوڑوں پہ سواری کرتے ہیں اور دلڑتے ہیں دو سو وہ تھے تو آپ حساب لگا لیں کہ یہاں پہ ان کی کتنی سٹرنٹھ بڑھ چکی ہے جو ان کی بیٹل آف بدر میں تھی جہاں اگر مدینہ کی جو آرمی اس کا اگر آپ جو ہے وہ آورویو دیکھیں تو ایک ہزار لوگ تھے آرمی تھی جس میں مدینہ کے انصار اور مسلمان شامل تھے جس میں پچاس جو تیر باز تھے اور چار گھوڑے سوار جنگ جو تھے تو آپ دیکھ لیں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ تقریباً فرق ہے دونوں آرمی اس کا یہ جو ایک ہزار کی جو اماؤنٹ ہے یہ جو ہے بعد میں جا کے ساتھ سو ہو گئی تھی کیونکہ عبداللہ ابن عبی جو ہے وہ بھاگ گئے تھے پیچھے چلے گئے تھے انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ جو ان کے ساتھ تین سو لوگ تھے ان کو بھی جو ہے وہ مطلب ڈی موٹیویٹ کر کے اور جو ہے وہ وسوسے ڈال کر جو ہے وہ ان کو اپنے ساتھ بھگا لیا تھا ان میں اتنی حمد بھی نہیں تھی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیز کر سکتے تو اس کے بعد جو ہے وہ سات سو لوگ رہ چکے تھے سات سو لوگ کی آرمی تھی مدینہ کی آرمی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ کر رہے تھے اور قریش کی آرمی کو کر رہے تھے ابو سفیان تو ابو سفیان جو تھا وہ اب اپنے بھائی کا بدل لینے کے لیے تھا ابو جہل جو کہ مارا گیا تھا بیٹل آف بدر میں اب ابو سفیان ایکی موٹف تھا کہ مدینہ کی آرمی کو ڈیفیٹ جو ہے وہ کیا جائے اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جنہ عزو بللہ جنگ اوہد اسلام کی دوسری جنگ تھی پہلی میں آپ کو پوری ویڈیو میں ڈیٹل پتا چکا ہوں آپ کو دکھا بھی چکا ہوں جنگ اوہد تھی جس میں مسلمانوں کو بہت زبردست جیت ہوئی تھی اور شرکست جو ہے وہ تشمنوں کے نام لکھی گئی تھی اور کافی نقصان ہوا تھا یہ دوسری جنگ ہے جنگ اوہد اس کے بارے میں آج میں بات کروں گا اگر یہاں پہ آپ آ رہے ہیں تو یہ آپ ایک اچھا کام کر سکتے ہیں ان کبوتروں کو دانہ ڈال کے کیونکہ یہ بھی اپنا رسک تلاش کرتے ہیں تو اگر آپ یہاں سے پانچ رگل کا ایک پیکٹ لے کے ان کو ڈال دیں گے تو آپ آپ کے سواب میں بھی اضافہ ہوگا اور یہ بچارے جو کبوتر ہیں یہاں پہ ان کا بھی پیٹ بھر جائے گا دولی بھائی یہ دانے ڈال رہے ہیں ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں اللہ اللہ ان کو اجر دے اسیس کا اور باقی یہ کبوتر بڑے فرنڈلی ہیں یہ آزیں گے یہاں پہ کھانے کے لیے دانے ماشاءاللہ تبارک اللہ میرے پاس بھی ہے میں بھی جو ہے ڈالتا ہوں ان لوگوں کو یہ اسیس کو بھی آپ پریکٹس کریں اس کا بھی ایک اپنا ہی مزہ ہے اور سبوں نے اس کام میں اور یہ پلاسٹک کے جو ہے یہ پیکٹ کو یہاں پہنکے ہوں ہم بہت اچھی چیزیں سیکھ رہے ہیں آج جو یہ پہاڑی سلسلہ ہے احد کا یہ ایک پہاڑ نہیں ہے کافی رینج ہے پہاڑوں کی اور اس جو رینج کی بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ان پہاڑوں سے مجھے بہت محبت ہے اگزیکٹ لفظوں میں انہوں نے کہا ہے کہ احد ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم احد سے پیار کرتے ہیں تو یہ جو ہے وہ بہت ہی کہہ لیں کہ یہ اہمیت رکھتے ہیں پہاڑ کیونکہ انہوں نے مدینہ کو ڈیفنڈ کیا ہے اچھا جی اب ہم بات کریں گے احد کی اور یہ ایک پہاڑ ہے جسے ماؤنٹ روما کے نام سے جب روما کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بیسکلی پہاڑ جو ہے وہ اس لیے بہت زیادہ فیمس ہے کیونکہ اس کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تیروازوں کو جو ہے وہ تائنات کر دیا تھا یہاں پہ پچاس جو تھے وہ تیرواز ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ مدینہ کا شہر ہے اور یہاں سے جو ہے وہ مسلمانوں کی جو آرمی آئی تھی انہوں نے جو سٹریٹیجی بنائی تھی تین ڈیویجنز میں ان کو تقسیم کر دیا تھا اور ان کا جو مطلب کور تھا وہ یہ پہاڑ تھے اور وہ فیس کر رہے تھے مدینہ سیٹی یعنی کہ یہ مدینہ سیٹی ہے اور یہاں پہ جو ہے ان کو آہ تائنات کیا گیا مدینہ کو ڈیفنڈ کرتے ہوئے یعنی یہاں پہ پہاڑے سے خطرہ نہیں ہے اگر بیک سائیڈ پہ مطلب اگر کوئی بار کر نہیں سکتا تو یہاں سے محفوظ ہیں یہاں پہ جو ہے وہ جبلی روما پہ انہوں نے پچاس تیروازوں کو جو ہے وہ حکم دے دیا ہے کھڑا ہونے کا اور آہ اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ مدینہ سیٹی جو ہے وہ ڈیفنڈ رہے گی کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ آہ ہلکے سے پہاڑ ہے تو یہاں سے آنا آہ اتنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے کیونکہ پچاس تیرواز نے اگر یہاں سے کوئی آئے گا تو پچاس تیرواز جو ہے وہ آہ ان کو نشانہ بنائیں گے یہاں سے اگر وہ آئیں گے تو مسلمانوں کی ایک فوج آگے دشمن کا مقابلہ کرنا تھا اور یہ جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں اسے جبل روما کہتے ہیں یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشنز دین تھیں اپنے سپاہیوں کو تیروازوں کو آہ پوزیشن لینے کے لئے تاکہ وہ جو ہے وہ تیر مار سکیں اگر دشمن وہاں سے آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہوت کے پہاڑ میں آپ لوگوں کو آہ دوسری طریقے سے بھی دکھاتا ہوں کہ یہاں سے شاید مسجد کے پیچھے چھپ رہے ہیں وہ تو یہ ہوت کے پہاڑ ہیں اور جو مدینہ پرانا جو یادرب تھا مدینہ کا پرانا نام یادرب تھا وہ پیچھے تھا مطلب اس کی بانڈری یہاں تک نہیں تھی تو شہر جو ہے وہ پیچھے تھا دو پہاڑوں کے بیچ میں یہ جو احد کے پہاڑ ہیں یہ شہر سے پہاڑ ہو جائے تو اب جو قریش کی آرمی تھی میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اچھے خاصے جو ہیں وہ وہ لوگ تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنی آہ لانی سٹارٹ کر دیں اسی جگہ پہ تو رات کا ٹائم ہو چکا تھا آہ جمعے کے بعد جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد مسلمان مدینہ کی سائٹ سے نکلے تھے اور یہ لوگ مکہ کی طرف سے آ رہے تھے آہ کریش کی جو آرمی تھی اب رات گزارنے کے بعد صبح کا جب سورج جو ہے وہ نکلا تو اب دونوں آرمی اس کو پتہ تھا کہ اب ہم نے جنگ کے لیے جو ہے وہ آہ ریڈی ہو جانا ہے تو سب سے پہلے ون ٹو ون فائٹ ہوئی یہ ایک آہ ان کا سمجھ لیں کہ ایک آہ کریش قبیلے کی آہ جو ہے وہ آہ ٹریڈیشن تھا جنگ کا جو ہے وہ ایک آہ قانون سمجھ لے کہ انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ ترحہ ابن ابی ترحہ کو بھیجا یہاں پہ اور اس نے کہا کہ بھئی مجھ سے کون فائٹ کرے گا آہ کون لڑے گا مجھ سے ون ٹو ون تو یہاں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ میں فائٹ کروں گا میں لڑوں گا اور ان دونوں کی یہاں پہ ون ٹو ون فائٹ ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں پہنا ہوا تھا جبکہ طلحہ ابی ابن طلحہ جو ہے وہ پورا سوٹ جنگی سوٹ پہن کے آیا تھا لیکن آہ حضرت علی جو تھے وہ بہت زیادہ فاسٹ اور ان میں موبیلٹی بہت تھی اور تیزی بہت تھی پھرتی بہت تھی تو انہوں نے جو ہے وہ کچھ ہی آہ جو ہے وہ ٹائم میں طلحہ ابن ابی طلحہ کو جو ہے وہ گرا ڈالا مار ڈالا اس کے بعد سے جو ہے وہ دونوں کا کلیش ہوا مسلمان اس طرف سے آئے اور آہ قریش جو ہے وہ مطلب اس طریقے سے یہاں سے آئے اور یہاں پہ ان لوگوں کا کلیش ہوا اور آہ شروعات جو ہے وہ مسلمانوں کی فیور میں رہی کیونکہ مسلمان کامیاب ہو گئے تھے آہ اس ڈیویجن کو گرانے میں جن جو جھنڈے پکڑتے ہیں مطلب ایک قبیلہ ہے قریش آہ آرمی میں جو کہ ریسپونسپل ہوتا ہے جھنڈا جھنڈے پکڑنے کا جب مطلب وہ آتے ہیں جنگ میں ہمیشہ ان کی ہاتھ میں جھنڈا ہوت ہے تو مسلمانوں نے وہ جتنے بھی جھنڈے پکڑنے والے دس آہ جو تھے وہ لوگ تھے ان کو سب کو مار ڈالا تو آہ ٹیکنیکلی جو ہے وہ قریش ہار چکے تھے اس ٹائم پہ کیونکہ اب کوئی وہاں پہ تھا نہیں جو جھنڈا پکڑتا تو اس ٹائم پہ یہ جو لڑائی چل رہی تھی اب مسلمانوں کا جو ہے وہ آہ آپ کہہ لیں کہ آہ تھوڑا سا ہاتھ بھاری رہا تو یہاں پہ جو لوگ آہ پچاس جو تیر باز یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے ان لوگوں نے یہ سمجھ جا کے مسلمانوں کی جیت ہو گئی ہے اور انہوں نے مال غنیمت لوٹنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ سننگیں مارتیں اور آہ تقریباً تقریباً صرف دس یہاں پہ تیر باز رہ گئے تھے باقی سب نیشے آگئے اسی آہ خوش فہمی میں کہ مسلمان آہ جنگ جیت چکے ہیں مسلمان جو سپاہی تھے ان کی غلطیوں کے وجہ سے کافی بھاری نقصان اٹھانا پڑا اب یہاں سے جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہاں پہ مسلمانوں کو کور ملا ہوا تھا اور پوزیشن تھی یہاں پر تیر بازوں کی تاکہ اگر کوئی ان کے پیچھے سے آ کے بار کرنا چاہتا ہے یا پہاڑ پہ چڑھ کے پیچھے سے اٹیک کرتا ہے تو تیر باز جو ہیں وہ اس کو وہاں سے نشانہ لگا دیں لیکن ہوا یہ کہ کچھ تیر باز جو ہیں وہ یہ سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور وہ مال غنیمت لوٹنے کے لیے نیچے اتر گئے اس پہاڑی سے آہ یہ پہاڑی ہے اور کچھ اس طرقہ سے جو ہیں وہ نیچے اتر گئے تھے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بھاگ گئے تھے مسلمانوں در کے مارے تو جس کے وجہ سے کفار کا جو ہے وہ ایک پریشر بڑھ گیا اور مسلمانوں کو کافی کیجولیٹیز کیجولیٹیز ہوئیں اور کافی نقصان ہوا قریش قبیل کے اور گھوڑے سوار جو ہیں وہ جنگ جو فوراں جو ہے وہ انہوں نے اٹیک کیا جبل روما پہ اور جبل روما پہ جو ہے وہ جو دس تیر باز تھے ان کو ختم کر کے وہ لوگ سکسیس فل ہو گئے یہاں پہ آنے میں اب جب یہاں پہ آئے تو مسلمانوں کو کافی نقصان کا جو ہے وہ سامنا ہوا انہوں نے آتے ساتھی کافی مسلمانوں انصار کو شہید کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو طلح ابن عبیدہ تھے وہ ان کو لے کر اور تین چار جو تھے وہ مسلمانوں کی آرمی میں لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر گئے اسی دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت ممارک بھی شہید ہوا تو انہوں نے یہاں پہ ایک جو ہے وہ غار میں پناہ لی ابھی بھی وہ غار موجود ہے جو سلسلہ ہے یہاں پر تو اس ٹائم پہ جو ہے وہ نقصان ہونے کے بعد انہوں نے یہاں پر گئے اور میں بات کر رہا تھا تو طلح ابن عبیدہ کی ان کو تقریباً ستر اکتر تیر لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے تو وہ یہ مطلب کہ ایک واکنگ شہید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منشن کیا تھا کہ وہ چلتے پڑتے شہید ہیں کیونکہ انہوں نے اتنے تیر کھائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے میں کہ وہ انڈ تک جو ہے وہ ان کے آگے شیل بن کے کھڑے رہے ہیں سلمانوں کے جو وہ خوصلے تھے وہ بست ہو چکے تھے اس ٹائم میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے زخمی حالت میں دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاہبت تھی ایک سپاہی کی تو جب وہ شہید ہوئے تو گفار میں ایک رومر سا پہل گیا ایک خبر سی پہل گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا جس کی وجہ سے مطلب ان کو یہ لگا کہ ان کی فتح ہو گئی ہے اور یہاں سے مسلمانوں نے جو ہے وہ تھوڑا سا اور پریشر ڈالن سٹارٹ کر دیا اور وہ آگے پڑے ان کے لشکروں کے پاس اور گھڑائی کرنے سٹارٹ کر دی انہوں نے ہار نہیں مانی تو اسی دوران بہت ساتھا کنفیشن پیدا ہو گئی جو ڈیویجنز یہاں پہ رہ گئے تھے وہ بہت ثابت قدم رہ کے لڑ رہے تھے یہاں پر انہوں نے ہار نہیں مانی اور قریش قبیلے کے بھی کافی لوگ انجرڈ ہو گئے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا خالد بن ولید جن کا ذکر ایک بہت بڑے وارئیرز میں سے بہت بڑے جمجوہ میں سے ہوتا ہے جو مسلمان ہسٹری میں رہ چکے ہیں وہ پہلے اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا تھا اور وہ پہلے قریش آرمی میں جنگ احد بھی لڑ رہے تھے تو خالد بن ولید اور ان کے سمیت جو لوگ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ ٹھک چکے تھے ہم لوگ اتنے زخمی ہو چکے تھے کہ ہمارا خوصلہ نہیں پڑ رہا تھا تو یہ اگر کہا کہ جنگ احد ہوئی تھی اس میں کفار منافقین کی وکٹری ہوئی تھی یا ان کی جیتویتی تو کہنا جو ہے وہ غلط ہوگا اس میں مسلمانوں نے مدینہ کو ڈیفینڈ کر دی تھا یہ بے شک ماننے والی بات ہے کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا تقریبا سیونٹی فور جو مسلمان اور انسار تھے وہ شہید ہو گئے تھے وہاں پہ اتنا نقصان نہیں تیس سے پینتیس جو ہے وہ مرے گئے تھے لیکن یہاں پہ مسلمانوں کو زیادہ نقصان ہوا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے وہ بھی شہید ہوئے تھے تو یہ بیسیکلی سینیریو تھا اور جب وہ جو ہے انہوں نے کافی نقصان یہاں پہ اٹھایا انٹرنس آف جو ان کو قریش قبیلے قریش آرمی کو جو زخمی جو ہو چکے تھے ان کے تو وہ بھی آہستہ آہستہ ریٹریٹ کرنے لگے اور وہ یہی مان رہے تھے کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا ہے تو وہ اپنی وکٹری مان رہے تھے اور خوشی سے واپس جا رہے تھے اور کچھ لوگ یہاں پہ زخمی ہو چکے تھے وہ بھاگ کے واپس جا رہے تھے تو یہ ایک ایسا سینیریو ہے جس پہ ابھی بھی کانفلکٹ ہے وہ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ہم جیتے تھے اور مسلمان کہتے ہیں کہ ہم جیتے تھے لیکن بیسکلی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس پہ مسلمانوں کی ہار نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے مدینہ سٹی کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کر لیا تھا ٹھیک ہے آہ چلے اب تک اتنے ہی تھا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو وہ دوسری جنگ تھی اسلام کی دوسری جنگ تھی اسے جنگ ایک اندر کہا جاتا ہے انگلیش میں بیٹل آف ٹرنچ کہتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا وہاں جاؤں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہاں پہ کیا ٹیکٹکس سے کیا سٹیڈیجی تھی مسلمانوں کی اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں چینل کو تاکہ اس طریقے کی ویڈیوز آپ تک پہنچتے ہیں